اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب یقینا خیریت سے ہوں گے اور دعا آغاز کے لئے بلکل تیار بیچے ہوں گے بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم تعاوز اسمیہ کے ساتھ سورة الاخلاص کی دوہرائی کریں گے اور آج ہم ایک نئی دعا بھی پڑھیں گے اور اس دعا کا نام ہے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ کی دعا اور آخر میں ہم لا معبودہ الا اللہ بھی پڑھیں گے تو بچوں آپ سب کو غور سے سننا ہے اور ٹیچر کے ساتھ مر کر اچھی آواز سے پڑھنا ہے تعاوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ٹھیک ہے بچوں سورة الاخلاص کی دہرائے کے بعد اب ہم ایک نئی دعا پڑھیں گے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ کی دعا آپ سب بچوں کو غور سے سننا ہے اور بچوں یہ دعا یاد بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھی آواز سے پڑھئے اللہم انی اسأل کل جنتا واعوذ بکا من النار ایک دفعہ اور سنیے بچوں ایک دفعہ اور غور سے سنیے اور یہ دعا یاد بھی کرنی ہے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ کی دعا اللہم انی اسأل کل جنتا واعوذ بکا من النار اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں آمین ٹھیک ہے بچوں یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے اور اب ہم پڑھیں گے لا معبودہ الا اللہ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشاہ رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیری مگر ہوشی آ رہوں اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ لا مطلوبہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مقسودہ الا اللہ لا مشہودہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مقسودہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسب ربی جللللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم نے سورة الاخلاص کی دہرائے کی اور ہم نے ایک نئی دعا بھی یاد کی ہے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ کی دعا اور آخر میں ہم نے لا معبودہ الا اللہ بھی پڑھی تو بچوں آپ لوگ دعا آغاز روزانہ سنا کریں تاکہ اس میں پڑھائی جانے والی تمام سورتیں دعائیں احادیث وغیرہ سب کچھ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے ٹھیک ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم